جزاک اللہ یہ تھے قبلہ سید اکیل محسن جو کہ دربار محمد و آل محمد میں لفظ باشی فرما رہے تھے مالک ان کا سایہ سلامت رکھے بڑے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت لہجے میں محمد و آل محمد کے دربار میں سجدہ ذکر ادا فرما رہے تھے جناب قبلہ شہر آل محمد شہنشاہ صفر سید اکیل محسن نکوی مالک زندگی دراز کرے سمین اکرام موالیان حیدر قرار ارباب دانش شرقہ جشت اب آپ کے سامنے صفح زاکری کا ایک کمال کا نام ہمارا بہت بڑا ساسا شہنشاہ قصائد عبرو قصیدہ شہر آل محمد گوھر عمیق زاکر اے بلا اوازہ جناب قبلہ علی عمران جعفری صاحب شہر پورا مقصود انداز میں پڑے گے دیگر مدہ خان بھی تشریف فرما ہے کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے کس گھڑی اے میرے امید کے رب آؤ گے کچھ تو بینائی بڑے چشم تمنا کی حضور یہ بتانے ہی چلے آؤ کے کب آؤ گے دو میں ہاتھ بلند کر گنارہ شہنشاہ کا صاحب صفح زاکری کا بہت بارنام جناب قبلہ زاکر علی عمران جعفری صاحب شہر پورا دو جی شاہ ورانی مدد کرو دو دو باویران دو جی آج ہی دے دو جتنا دیس پر دو یا لویزم موسیقی جیڑی وڈی راتِ اوڈی سونی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر جاک کے جگاکے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اچھا کرو وارثا نو سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت عالم محمد دشمنت لانت ایڈی وڈی صلوات پڑھو چودہ راضی ہو جاویں مالک کون و مکان دھوڑی ساری ڈیوٹی ناوکری قبول اور منظور فرماویں ایسیاں ہزاراں لکھاں کروڑاں خوشیاں حسین علیہ السلام دا کریم اللہ شیعہ قوم دے بچے انو نصیب فرماویں بانیان جیشن منتظمین جیشن معاونین جیشن حاضرین جیشن دے عزت رزق بختچ مالک بے بہا اضافہ فرماویں بڑا پورا شعب جا دورے اللہ ہر عزت دار دی عزت محفوظ فرماویں آج دی رات اگر دعا شیعہ نہیں منگنی تو پھر دعا قدو منگنی ہے عید کی رات ہے رات کی عید ہے تو میرا مالک اس رات دے صدقچ وارث زمانہ دے ظہورچ تاجیل فرماو اللہ آسان آل محمد دی معرفت عطا فرماو میں کہا اللہ معرفت عطا فرماو اے تھے مالکان دی زبانی ایک بات کرا تسی بلکل انج فرش ہو جاؤ ترو تازہ ایمان نے نکی الحادی بادشاہ سے بندے نے پوچھا مولا یہ پلے شراط کیا ہے مولا یہ پلے شراط کیا ہے اگر جاگ دے بیٹھے ہو نکی الحادی بادشاہ نے مسکرہ کے فرمایا ہماری معرفت کا نام ہی پلے شراط ہے ہماری معرفت کا نام ہی سلامیں یارتوانوں رات تک کافی پہر گزر چکے ہیں اور تسی عجیبی فریش بیٹھے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین جس رستے تھے تھوڑے ہم سفر قبلہ عقیل محسن نکوی صاحب رہے میں کوشش کردہ اس سے رستے تھے میں بھی تھوڑا ہم سفر بڑھا پہلا لفظ میں تھوڑا ہدیہ دے رہا اس دا ذکر کرنا چاہنا جس دیواستے اللہ نے قیامت نو روک کے رکھے ہو اور میرا ساتھ نہیں چڑنا ہے پرامیس پرامیس جی کیا لو دو سو پچھونجہ ہجری شب جمعہ پندرہ شابان سامرہ شہر بی بی نرجس خاتون دی پاک تے تاہر جھولی پھر سنو دو سو پچھونجہ ہجری شب جمعہ پندرہ شابان بی بی نرجس خاتون دی پاک تے تاہر جھولی آنگنِ سرکارِ حسنِ اسکری علیہ السلام اچھ مشیتِ الٰہیدہ چمکدہ ہویا خرشید پاتنِ گلِ تطہیر مسجودِ ولایت تفسیرِ سمد اثرِ لم یلد کی منہ ہے بھائی ایسے لفظ تُسی سنکے بیٹھے ہو تو پھر احران کیوں میں آکے تفسیرِ سمد اثرِ لم یلد جامرِ علیہ بقائے کاؤ سر بڑھن کے مادیا غوشت نازل ہوئے حسین تے خوبصورت اتنا ہائی نا امامِ زمانہ بے ساختہ یزدان دے دل دی دھڑکنی چون آواز پیدا ہوئی سنو تم ہم ہوئے ہم تم ہوئے مہربانی بابا جی مہربانی فقر بھائی ہے ہاں تجھا کر کے بھالو اور شابان شابان چونکہ سارا خوشیاں دے ہیں ایتھیک لفظ زیادہ گفتگو نہیں کسائب پڑھنا چاہنا شابان اس واسطے بھی باقی مہینے نالو منفرد ہے کہ اس شابان اج کتنے قرآن اترے تھوڑا بولو یا زیادہ بولو یہ بات مائنے نہیں رکھ دی لیکن بولو ضرور ایسی انگلہ سنو گے نہیں تو ایسی انگلہ پھر کوئی کرے گا بھی نہیں شابان اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس مہینے میں کئی قرآن اترے مقصود بھائی پھر کوئی بندہ سوال بابا جی کر سکتا ہے وہ بھائی قرآن تے رمضان اچھوی آیا ایڈے لائک مجمچ لفظ ضائع ہو گیا تو میں سمجھ سا میں اپنے پیر خانے آئے ہی نہیں اتھے دا داوے تائید دا حق کا دا ہوں دے قائم دی کچھاری قائم دا جشن قائم دے دربارج کھلو کے میں دا سنا چانا او بھائی رمضان میں خاموش قرآن اترا شابان میں بولتے ہوئے قرآن رمضان میں بولتے ہوئے قرآن آپ سلامت رہے ہیں اچھا یہ رستہ بڑا اکھ ہے اس رستے تے بندہ دگمگا بھی سکتا ہے لیکن اے نو مطمن کرنا پہن دے دادنا لبے زاکر دے تاور پاور کم جان دے نہیں بھائی بھائی کی بڑے آئیں نا تے ہونے بار نکل کے اکڑے بڑا فیل پڑے آسو ہاں ہاں ایتھے نکت سوڑا ہے ادھارتے ہے ہی نہیں اے دواستے ایتھو مطمن ہونا وہ بہت ضروری ہے توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے اے مہدی کی امامت میں پڑی جائے گی کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے بھائی شائر دانا ہے نصیم زفر انڈیا لکھ نو مطمن بیٹھے ہو میں کئی ملکیں چیمان حسین علیہ السلام دا ذکر کر چکا اور میں جس ممبر تم یہ شیر پڑے ہیں میں نصیم زفر نو سلوٹ کیتا ہے نصیم زفر تیرے کلم نو سلام تیرے عقید نو سلام شیر شناس بندہ ایک بولے میں رازیاں آہ آخری بندہ تک توجہ چانا عادت دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے کعبہ بھی ہے زمین پر پڑیئے امام زمانہ توی شروع کر دیں ایک دو بندے عباسی لہیے غازی دا واسطہ اون نہ لینا اسی تھوڑے تو چوکے تھکے ہیں یہ تو کوئی کرم حسین دی مادہ اسی تھوڑیاں زیارتہ کر دے پھر نیا نوکری آدھا کر رہے ہیں وگرنا بالکل اسی آج ڈیڑھ مہینہ تے ہو گیا دن رات نوکری کر دے رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی نابینا اکو جہ نارا قرآن پڑھو جا کے سننا رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا جمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا جمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے سرچاو جمانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا جمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فتح کے چوروں پہ ذل فکار علی چلانے کو آ رہا ہے امام زمانہ دناؤ کر مسکرا کے بولے حیدری جررت نل بولو حیدری آباد رہو بھائی وسدر رہو بھائی اس ذکر تھوڑی ہیں نسلن نصیب ہوئے فتح کے چوروں پہ ذل فکار علی چلانے کو تبدو چانہ ذل فکار علی چلانے کو آ رہا ہے اعلان علی عمراندہ آپ میری طرفوں اپنی قوم دی طرفوں جاگ دے بندینال گلے جشن آون ائر لائیو جا رہے ہیں میں زمانے تک ایک بات پہنچا کے جا رہے ہیں مجھے دیکھیں گے آمیں پیادہ کہو یہ نسلن یدیدیت سے کہ پاؤ رہ کے سنبھال کر وہ کہو یہ نسلن یدیدیت سے کہ پاؤ رہ کے سنبھال کر وہ حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا ہے ہاتھ ہچھے کر کے جاک کے جگہ کے بولو حیدر سلامت رہاو علم دے دشمن لنگر دے دشمن ازاداری دے دشمن اور بولو مہیڈا وڈا شیر پڑھنا ہے قرآن دی کا سمیں جہن دے گھر دی چھتے علم نشانے وہ بندہ چپ رہ جائے تے مہیڈا طویل سفر کیوں کیتا ہے میرے پاس ویکنا بھائی لفظہ نظرہ محسوس کرنا حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا ہے بالکل جڑے ینگ جنریشن بیٹھی ہے بابا جی شیر انہوں نال شامل کر کے پڑھنا چاہنا تے میں پیادہ ہمارے گھر پہ اے علم جوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا ہمارے گھر پہ اے علم جوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے کیا پاتے بہت مہربانی حد چاہے دری سلامت رہو بسم اللہ کریے جی مالک توڑی یہ نیاز قبول فرماوے اتربت اللہ تو ان کے صدہ معتاد نہ بڑھاوے سلامت رہو نوکری قبول ہووے علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آئیے جناب ویلکم مالک سفر بے خطر فرماوے جناب ناہید ابباس جگس ہے اے گل سنو میری مشہدی دا دربارے فقیر دی نگریے تے قائم دا جشنے جنہو حسین عزت دے وے او دی نا کرنوالا بقی لے جی جنہو حسین عزت دے وے تسیہ سی کاؤنا او دی گھٹانا لے میں نے ویکھنا لواز تے آو بندہ نہیں علی دا عشق بولے اور علی باد شاہ دی ولایت تیری پیشانی تے چمکا مار دی ہوئی نظر آوے جس امام دا جشنے او دی ریت چھکھلو کے تے میں گل کرن لگا میرے پاسے ویکھنا بھائی زندگی بھار یاد رکھنا لی بات خوش عقیدہ بندے عقیدے نو تقویت ملے تے میں پیادا میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتحوں کا کیا بنے گا میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتحوں کا کیا بنے گا امام آخر نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے علی والا عقیدہ برند کر کے بولے علی حق علی حق علی حق علی حق علی نصیب ہونے علی نصیب ہونے علی نصیب ہونے بھائی امام حسین وستہ رکھے لا بھائی جان تسی آگئے سرکار دا حکم قصیدے واسطے علی بھلند اکبر بھلندیوں سے بھی بھلند غازی دی قسم ہے جس ویلے تسی ایسی انگلنہ تے بول دے دل ایڈا سارا ہو جاتا توجہ چانا میرے واسطے چوہے تے میں ایتھی نوکری تمام کرنے علی بھلند اکبر بھلندیوں سے بھی بھلند جہاں مرے دے چنے ہو لوگاں چوہے ایک بندہ ہی بولے لیکن بولے اس میارتے جس میارتہ میں لفظہ کھا تے میں راضی ہاں سارے سفر اچتے میں دعا شامل رکھا علی بھلند اکبر بھلندیوں سے بھی بھلند اس لئے اکبر کے فضائل میری کیا عقاد ہے میں پڑھوں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے ویسے آپس دی گا لے جس بندے دی نیندر دا ٹائم میں وہ کیوں بیٹھے یار یا تے اکٹیو ہو کے بھوے یا گھر جائے ارام کرے اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی میں کمزور بات ممبر تو کرن دا آدھی نہیں محض داد واسطے نا ممبر ذمہ واری دا کم میں ذمہ داری دا مظاہر ہے تو ہونا چاہی دا ہے اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی کیوں یہ ماتمی ہیں کہاں روز مسکراتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ماتمی بولے ہیدر 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 بولو اندر والے باہر والے ہیدری ناکری 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 میں اگلے دن پھنی بھٹیاں پہ پڑھا تو میں یہ شیر پڑھا میں کہاں اٹھاؤ کیمرہ تو بندے سٹینڈ تو لاک یہ تھی رکھ سیکھ ہے نا جی اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی یہ ماتمی ہیں کہاں حسین و منی و آنا منال حسین دا ترجمہ کرا ایتھیک سیدہ پڑھنے لگا جس دا حکم ہے حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے کامانا حسین جی میربانی اے علی نصیب ہونے اے خوشیاں صدا تھو نصیب ہونے کیا پڑے کوئی علی اکبر خاکی بشر بندے دیا اوقات جرورت ہے اے مالکان دے امر نال ڈیوٹی ہے دیوٹی is ڈیوٹی جنو اللہ زبان دیتی او زبان زحمت دےوے اپنی ایک مشکل ترین دعا زین اچ رکھ تے کیویں جھولی نہیں بھر دی جس بندے دا شائری نال اتنا سارا بھی واسطہ ہے موسیٰ بن نکاب نہ تکنے کی بات کر اکبر کو دیکھنا ہے تو چشمِ حسین اللہ اور ناہید بھائی مقصود بھائی ایک قصیدہ ایسا قصیدہ ہے بھاو جی میں آدھرانہ ایک قصیدہ قبرچ میری نجات وستقاف اس تو اگے میں کچھ نہیں آگ سکتا اور میں اپنے پیر خانے مرشد خانج کھلوتا ایتھے کوئی ذاکری نہیں میں صرف دعا لمنواستے آئے اجازت دیو علی اکبر دے نوکر مسکرا کے اکھو سنا علی اکبر دا قصیدہ گیار وی شب حسین زادہ اے 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 قصیدہ خان دی مسکراہت او تائی دے او دا دے او دعا ہے توجہ ہے گیار وی شب حسین زادہ رسول بھینکر اتر رہا ہے گیار وی شب حسین زادہ رسول بھینکر اتر رہا ہے گیار وی شب حسین زادہ رسول بھینکر اتر رہا ہے گیار وی شب حسین زادہ رسول بھینکر اتر رہا ہے گیار وی شب حسین زادہ رسول بھینکر اتر رہا ہے جہاں میں اکبر کے خال و قد سے نبی کا چہرہ نکھر رہا ہے کوئی بیٹھا ہے دی رات ویلے علی اکبر سننوالا بھائی کیا بات ہے ہاتھ اچھا حیدری اچھا بولو حیدری طاقت صرف کر کے علی اکبر مولانا سلام پیش کرو حیدری آباد رہا جہاں میں اکبر کے خال و قد سے نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ بولو یار کدھے گئے ہو نبی کا چہرہ نکھر رہا ہے حاک بڑھنا ہے نا کدھی کدھی سادھاوی پہ امتحان لویے لیکن میں امتحان نہیں لہنا صرف میں کتاب پڑھنا لے بندے دی زیارت کرنی کر لاؤں ناہنو ہووا ناہنو دے ترجمے چھ میں شیر پڑھنا لگا زیرک مجمہ لائک مجمہ گل زمین تنا جاوے میں پیادا عجیب ہے راج ناہنو ہووا عجیب لاج میرا آہنو ہے وہ ایک چہدہ یا بات بارا زمانہ کب سے یہ گر رہا ہے کبھی وہ احمد یہاں پہ آئے کبھی یہ اکبر ادھر رہا ہے بھائی کیا چاچا دی بیٹھے ہو میری ہون دید پہ ہی تھوڑتے اللہ سیتہ لیزنگی دے ہوئے ایمان تبھی اچھی کہنا تھوڑے دے اکتے وہ وہ تھوڑی مدد ہوئے تمہیں شیر پڑا اے وہ شیر ہے جنہی تمہیں نازے اے وہ شیر ہے جی نوکریہ دن آپ گے آرمی شب حسین زادہ رسول بھائی کے اترہا ہے گازی دی کا سمیں اے لفظ اہویں نہیں بنیا کچھ چیرے کچھ لوگ زینت ان دن مجلس دی جشن دی وی بائی سال دی نوکریچ نا خوش آمد کیتی ہے نا محمد دی بھی توفیق دے ہوئے ٹھیک ہے جو کچھ ہے انہ دی دعا نالے پاک مشہدی دے بڑے مورا لے ملنگن مریدن تو ساں انہوں جگا دیتا ہے تے میں شیر پڑھا ہوں کی کی منظر ماحول بنے نے ملک دے ممبرہ تے ہون اے تھے میرے مرشد خانج کتنی خیرات لب دی یہ لفظان دے مقدر دی گا لے تشریدی توزیدی ناہید بھائی ضرورت نہیں میری زندگی تو قیمتی ہے شیر جو میں تن دیکھ جا رہے ہوں زندگی بھار یاد رکھنا لی بات اللہ واسطے لفظ آیا نہ ہوئے ایکٹیو ہو وہ تھے میں شیر پڑھا میں پیا دا ادھر تھے احمد 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 احم بولو حق 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 ہے کیا بات ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی ہاتھ اچھا کرو قرآن پڑھو حیدری سلامت رہو سلامت رہو میرا پیر بھائی اللہ زندگی دراز فرماوے ہاتھ اچھا کرو حیدری حیدری بڑی اجاد ہے میرے بہت شہلوات مرید ہے دو میرے مرس شہلواتی جدگید لوکر میں شہلواتا دو ایک ارکا جنب بہت کرنچ لانکا پتہ لکا بہت پارا بہت ملنک آئیوہ آلارے 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 بہت ملنک آئیوہ بہت ملنک آئیوہ دو ایک ارکا چھتو کسین چا تلگانگا دو ایک ارکا کرنچ لانکا آلارے آلارے بہت ملنک آئیوہ بہت ملنک آئیوہ زندہ بہت ملنک آئیوہ آباد رہو بھائی آباد رہو آلارے 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 اب آدھ رہا ہو بھائی ہاں بھائی گال مکمل کیتی جا بھائی میرے پاس لکھے میں پھر پڑھ دینا پی آدھا ادھر تھا محمد کو دیکھتا تھا حسین اکبر کو دیکھتا تھا جو آج آیا پیسر کی صورت کبھی وہ اس کا پدرہ ہے آئے 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 بھائی کیا بات ہے بہت مہربانی لاؤ جی ادھر میں شیر چھوڑ دیتا ایتھی ایک حکم دی تعمیل شیر بہت زیادہ حکمیں بہت زیادہ حکمیں ایتھی یہ شیر سنو تیالی مدد ہے اب بھی یاد سب کو شجاعتِ حیدر کہ ظلفکار سے نیزے سے تیر سے مارے ہوئے علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر سے مارے اینج نہیں بھائی اینج نہیں غدیری چیرے ایکٹیو چیرے غدیری چیرے بناو تے میں او مور علیہ ستنہ چو ایک شیر تھو انو حدیعہ کرا پہلا اور آخری حج ختمی مرتبت دی واپسی مقام خم غدیر پلانے اندھا ممبر میں او بندے وکھرے کرن لگا مقصود بھائی جنا پورے جیشن ایچ اینجن کیتا ہے پلانے اندھا ممبر نمین نکور حاجی اللہ دی کلی رحمت ویردہ بازو بلند کر کے کیتا اعلان من کنتو مولا ہو سلمان اپنے پیر علی دی ولایت دی اعلان سن کے غدیر علی میدان اچ بھج پیا تیجری گال جھوم جھوم کے سلم تو آڈے چکو ہوتے ہوندہ تسی کی کر دے بولو تے صحیح ایسے آپس دی گال دے خوش ہوندے نا تسیری علی بات سے آدھے قصیدے پڑھ دے تو چلو تسی جو میں سلمان پڑے ہے او دے تے خوش ہو جاؤ تو آڈی وی شمولیت ہو جائے جیڑی گال سلمان کی تی او سناوا یہ وہی ہاتھ ہے 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 لفظ لے لے نا رشتے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے افلاک کی یہ بفعتیں اطراف کی یہ بھسعتیں مشرق کے سینے سے سورج کو جس نے اگایا یہ وہی ہاتھ ہے شیعہ نای میں مندہ اس بندے مجھڑا پیر خانے بے کے ہاتھ نہ چاوے ہاتھ بلند کرو قدیر دی تائید کرو بولو خصوصی دعا خصوصی توجہ چانا خصوصی توجہ چانا خصوصی توجہ چانا شیعہ نای میں مندہ بلند کرو یہ وہی ہاتھ ہے خلا مت رہو خلا مت رہو تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی نسل ہی خیر ہوئے بسم اللہ کریے بسم اللہ بسم اللہ اچھا بسم اللہ اصل یہ نیاز ہوندی ہے یہ مکی ٹوکیوی تک ہوئی نہیں ہے ہنڈا یہ ایتھراک ہے ایتھراک ہے نیاز ہاتھ چکرو حیدری یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہے میں کدھی بھی زیمت نہیں دیتی مولد ازادار دی جتی نو میرا سلام ہے میں کدھی نہیں کھلار کے شیعر پڑیا لیکن اگر تسی ناراض نہ ہوو محسوس نہ فرماؤ تے تسی کھلو کے تھوڑا جا میں نوے کھو تے میں شیعر پڑا علی دی زدہ واسطہ میں نے وکھی آؤ علی نصیبوں نے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے ردیفے ریپیٹیشن ہے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھماویں علی دی بلایدہ نور میں ویکھنا چاہنا تیری پیشانی تے یہ وہی ہاتھ ہے محP تے میں پیا داؤ اسرا کے راز کھول کے اور مصطفیٰ سے بول کے پردے میں رہتے ہوئے جس نے پردہ اٹھایا یہ وہی ہاتھ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر جیڑا لکھیا تا جی کن پڑے آسنا میر انیس پیادین خاموش بس انیس ختم کلام اب ضرور ہے بس انیس ختم کلام اب ضرور ہے لطف سخن اٹھائے گا جو زی شہور ہے اگر پیادین دعویٰ نہ کلام کا نہ بیان کا غرور ہے آسد جلیں تو اس میں میرا کیا کسیر یہ وہی ہاتھ ہے 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 مولادی کا سمیہ میں چھوڑا لگا سا چھوڑنا ہے نہیں 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 ان کیا چھوڑنا ہے گال سنو میری شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اوے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے سلامت رہو سلامت رہو ایک لفظ استعمال ہوئے بیرن کی لفظ ہے بیرن یعنی ویرن ویر دشمنی زاکر آدن کاش ساڑے پار ہووین اسی پرواز کر کے شیر پڑیئے میں نے قائم دی موجودگی دی قسم مشہدی دے دربار دی قسم شیر پرواز کر کے ہی پڑھنا لیں لیکن کلیا نہیں جھا میرے چھا تھا ماردہ یا مجمع تو انہوں نے آل شامل کر کے اور ابو جیل تو قبضہ چھوڑانا کابیدہ اے اور بات ہے اور ہنداندہ سرکار حمزہ نل ویر اے بی شیعہ قوم دے بچے جان دن ویکھنا گال کتے شروع ہوئیے تھے کتے آکے مکڑ لگیے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے میں پیادا اب دو وہ دو ہار سو مرحبو انتر کیسے کیسے برج گیرائے بد رہنین میں دین خدا کے کس نے حلم لہرہا ہے اب دو وہ دو ہار سو مرحبو انتر کیسے کیسے برج گیرائے بد رہنین میں دین خدا کے کس نے حلم لہرہا ہے اللہ تو منات توڑ کے ظلمت کی آنکھ پوڑ کے ہمزہ کی بیرن سے کعبے کا قبضہ چھڑا یہ وہی ہاتھ ہے جڑا جھولی پھر لائے پاکارو سلام کرے ہچاوے علی لال کالندر ہاں